بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میسو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک بڑی اسی کڑائی کے اندر گھی شامل کرنا ہے اور گھی کو گرم کرنا ہے تو میسو دوستو بنتا ہے گھی کے ساتھ تو اس لئے سب سے پہلے آپ نے گھی کو گرم کرنا ہے تو جب تک گھی گرم ہوگا تب تک میسو کی جو دوسری سیٹنگ ہے وہ کریں گے تو یہ دیکھیں 250 گرام میدہ لیا ہے 500 گرام بیسن ہے اور 250 گرام اس کے اندر گھی شامل کریں گے اور اس گھی کو اچھی طرح سے میدہ اور بیسن کے اندر مکس کر لیں گے تو میدہ اس کے اندر اس لئے دوستو ڈالے جاتا ہے کہ میسو کا جو کلر ہے وہ زیادہ تیز نہ ہو جو اس کے اندر جالی آتی ہے وہ جل نہ جائے اس لئے اس کے اندر میدے کے استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کمرشل ہوئی بنا رہے ہو تو آپ نے میدے کا تھوڑا سا استعمال کر لینا ہے اگر آپ گھر کے لئے کم کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں پھر آپ میدے کو اس کی بھی کر سکتے ہیں تو اب ایک کڑائی رکھ دی ہے چولے کے اوپر جس کے اندر میسو بنے گا اس میں تین کلو چینی شامل کر دی ہے اور تقریباً ڈیڑھ لیٹر اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے تھوڑا سا کم زیادہ پانی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب اس کا ایک تارکہ بنانا ہے شیرہ ایک تھوڑی سی موٹی سی تارکہ اور جب تک چینی کا کرسٹل ختم نہ ہو جب تک اس کے اندر چمچہ چلاتے رہنا ہے اور دوسرے سیڈ پہ جو گھی یہ دیکھیں اس کا بھی چولہ جل رہا ہے اور گھی گرم ہونا چاہیے بالکل تو ابھی گھی میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دھوے نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور دوسرے سیڈ پہ یہ جو ہماری چاشنی تھی شیرہ تھا یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو یہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح کا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کس میں سے ایک تار بننی چاہیے تو یہ چاشنی شیرہ ریڈی ہو چکا ہے اب بیسن اور میدہ جو گھی میں حل کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور نیچے چولے کی جو آنچ ہے اس کو میڈیم سے بھی تھوڑا سا کم کر دینا ہے اور اب اس کو پھیندتے رہنا ہے جب یہ میدہ بیسن سارا اچھی طرح سے اس شیرے کے اندر مکس ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر دوستو تھوڑا تھوڑا کر کے گرم گھی ایڈ کرتے جائیں گے تو گھی سے ہی میسو بنے گا گھی سے ہی میسو پکے گا تو یہ دیکھیں کتنا کھولتا ہوا گرم گھی ہے اس سے ہم نے میسو بنانا ہے اور اب یہ دیکھیں بیسن کے کچھ لمز اس کے اندر ہیں اس کو ختم کریں گے تو بیسن جب اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کلر تو ہم اس کے اندر یلو فوڈ کلر کا استعمال کریں گے کوئی پانچ سے چھے ڈراؤپ اس میں یلو فوڈ کلر کے شامل کر دیں اور اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے گھی شامل کرتے جائیں گے شروع میں تھوڑا تھوڑا گھی اس میں جائے گا بعد میں تھوڑا سا زیادہ گھی جائے گا اور جیسے جیسے دوستو اس کے اندر گھی ایڈ ہوتا جائے گا یہ جو بیسن آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک ڈو کی شکل میں بنتے جائے گا تھوڑا سا گاڑا ہوتے جائے گا تو تھوڑا سا گھی دوبارہ سے اس میں شامل کریں گے کیونکہ دوستو میسو کے اندر آپ کو جو جالی نظر آتی ہیں جو جال میسو کے اندر بنتا ہے وہ گرمی روحی شامل کریں گا گھی کے ساتھ ہی بنتا ہے تو اس لئے میسو کے اندر گھی دل کھول کے ڈالا جاتا ہے یعنی کہ میں آپ کو ایک اندازن بتا دیتا ہوں جتنی آپ کی چینی ہوگی نا اتنا ہی تقریباً گھی اس میں لگے گا جسے ہم نے اس کے اندر تین کلو چینی لی تو تین کلو کے قریب ہی گھی اس کے اندر جائے گا باقی جو ایکسٹرا گھی ہوگا وہ اس میں سے نکل آئے گا تو اس میں آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا زیادہ گھی اس میں چلا گیا ہے تو جتنی چینی ہوتی ہے گھی اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں جائے گا چینی اپنے وزن کے حساب سے زیادہ سے زیادہ تین کلو سے زیادہ اس میں گھی جائے نہیں سکتا باقی جتنا بھی ایکسٹرا گھی ہوگا وہ نکل آئے گا اور ایکسٹرا گھی نکالنے کی کیا ٹیکنیک ہے یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو جیسے ہی یہ تھوڑا سا گاڑا آپ کو لگنے لگے تو اس میں پھر آپ نے جو گھی ڈالنے کی سپیٹ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اور تھوڑا سا جلدی جلدی اس میں گھی ڈالنا ہے تو یہ جو میسو کی مٹھائی ہوتی ہے نا دوستو یہ تقریباً دس منٹ کے اندر اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم اس کو لگتا نہیں ہے دس منٹ آٹھ منٹ بارہ منٹ کے اندر اندر یہ تیار ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر گرم گھی کا استعمال کیا جاتا ہے تو گرم گھی آپ ایک تو اس میں شامل کر رہے ہیں دوسرا اس کی نیچے بھی چولا جل رہا ہے تو پھر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ جب دو جگہ سے اس کو ہیٹ مل رہی ہے تو یہ کیوں نہیں جلدی بنے گا تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ میسو کی جو مٹھائی ہے تھوڑی سے مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے اور کافی قدیم پرانی مٹھائی ہے یہ میسو کی ایک زمانے سے بچپن سے ہی اس کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس میسو کی مٹھائی کو تو یہ دیکھیں اب یہ پھولنا سٹارٹ ہو گیا ہے رائز ہونے لگ گیا ہے اور جب یہ رائز ہوتا ہے جتنا اچھا میسو آپ کا رائز ہوگا اتنی ہی اچھی اس کے بیچ میں جالی بنے گی اچھا میسو بنانا ایک بندے کا کام نہیں ہے دوستو اس کے اندر کم سکر آپ کو دو بندے چاہیے ہوتے ہیں ایک بندہ اس کے اندر گھی اڑ کرتا رہے دوسرا بندہ اس میں چمچہ چلاتا رہے اور اسی دوران دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیا کریں اس سے ہوتا یہ ہے کہ دوستو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا اور ویڈیو اچھی لگا کریں تو پلیز اس کو لائک بھی ضرور کیا کریں تو دیکھیں جب اسی سٹیج پر آپ پہنچ جائیں تو پھر آپ نے اس کے اندر گھی ایڈ کرنے کی جو سپیٹ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اور تھوڑا سا زیادہ زیادہ گھی اس میں شامل کرنا ہے اور میسو دوستو تیار ہونے کی پہچان یہ ہوتی ہے ایک تو یہ جس کڑائی کے اندر آپ میسو بنا رہے ہیں یہ کڑائی کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسرا جس چمچے سے آپ اس کو چلا رہے ہیں میسو کے اندر چمچہ چلا رہے ہیں یہ اس چمچے کو بھی چھوڑ دے گا جب چمچ کو میسو چھوڑ دے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تیار ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو کسی بھی سانچے میں ٹری میں نکال دینا ہے اور میسو کی جو ٹری ہے وہ آپ نے پہلے سے ہی ریڈی کر کے اپنے پاس رکھ لینی ہے اور میسو کی جو ٹری ہے اس کے بیچ میں گھی تیل یا پیپر اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں لگانی صرف ایک ٹری آپ نے رکھنی ہے اپنے پاس جو کہ ہم نے بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اب یہ بالکل تیاری پہ ہے اور آخری کو اس میں دو تین دفعہ ہم نے گھی اور ایڈ کرنا ہے تاکہ میسو کے اندر جو جالی ہے وہ اچھی بنے یہ کچھا نہ رہ جائے اگر آپ اس کے اندر کم گھی ڈالیں گے تو میسو کچھے بھی رہ جاتا ہے اس چیز کا بھی آپ نے خیال کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ملکل تیار ہو چکا ہے چمچ کو اس نے چھوڑ دیا تھا اٹھا کے کڑائے کو اس طرح سے فٹا فٹ سے ایک دفعہ ہلائیں گے اور یہ دیکھیں سانچے میں اس کو نکال کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے ٹھنڈہ ہونے کے لیے اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے فائنل لکھ آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر سے گھی کس طرح سے نکالا جاتا ہے اس کا طریقہ بھی آج آپ کو بتاؤں گا چلیں دوستو بیس منٹ تقریباً میسو کو ہم نے ٹھنڈہ ہونے دیا تھا بیس پہ چیس منٹ اس کو ہوئے ہوں گے تو سب سے پہلے اس کے پیسیز بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو ایکسٹرا گھی ہوگا جو دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی تو اس کو کس طرح سے ہم اس میں سے نکالیں گے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا یہ کوئی کمرشل کام ہے آپ گھر سے ہی اس طرح کی چیزیں بنا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں جو کہ میرے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی بہت سارے کرتے ہیں مجھے پتا ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو کافی فائدہ مند ہوگی تو پتلے پتلے پیسیز میسو کی بنائی جاتے ہیں زیادہ موٹے پیسیز آپ نے نہیں بنانے تو پیسیز اس کے بنا لیے ہیں آپ سائٹ سے ایک یا دو پیس ایک کونے سے نکالنا ہے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیں اور اس طرح سے آپ نے اس کو کوئی تیس سے چالیس منٹ چھوڑ دینا ہے اور اس طرح سے کرنے سے کیونکہ اس ٹیم بھی میسو ہے ہمارا تھوڑا سا گرم تو جتنا بھی اس کے اندر آئل ہوتا ہے دوستو یہ سارا اس طرح کرنے سے نکل جاتا ہے تو میں نے اس کو تیس سے چالیس منٹ ایسے سیدھا کر کے رکھا تھا اور یہ دیکھیں اس کا جو کلر ہے یہ بھی ابھی چینج ہوا ہے وہ اس لئے کلر چینج ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ایکسٹرا گھی تھا وہ نکل گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے اس کا فائنل لک جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ اس کی جالی چیک کریں کہ ماشاءاللہ سے کتنا ہی جالی ہے اس کے بیچ میں کلر زبردست آیا ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے دوستو اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ